اسلام علیکم سعودی گلفوردو میں خوش آمدید سعودی عدالت کا اہم فیصلہ بن لادن کمپنی کو مسجد الحرام کرین حادثے سے بری کر دیا مدینہ منورہ میں جرائم پیشہ گروہ گرفتار اقتحادی افواج نے حوثیوں کی دو بارودی کشتیاں تباہ کر دی اسلامی ریاست اومان نے 103 ممالک کے لیے مفت سیاحتی ویزے کا اعلان کر دیا اب خبروں کی تفصیل اقتحادی افواج نے حوثیوں کی دو بارودی کشتیاں تباہ کر دی اتحادی افواج کے ترجمان بریگیڈیر ترکی المالکی نے کہا ہے کہ اتحادی افواج نے بوہریہ اہمر میں حوثیوں کی دو بارودی کشتیاں تباہ کر دی ہیں سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ کل بھت کو ہوا ہے حوثی ملیشیا نے سعادہ کے ساحل سے بارود سے لیس دو ریموٹ کنٹرول کشتیاں روانہ کی اس کا حدب دہشت گردانہ تھا مدینہ منورہ میں جرائم پیشہ گروہ گرفتار مدینہ منورہ میں پولیس نے چوری اور جیب تراشی کے انظام میں چار شہریوں کو گرفتار کر لیا پولیس ٹیم نے چوری اور جیب تراشی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا جن کے بارے میں مختلف تھانوں میں ریپورٹ درش تھی ترجمان کا کہنا تھا کہ ملزمان سے تحقیقات جاری ہیں ابتدائی معلومات کے مطابق ملزمان نے دو لاکھ ستر ہزار سے زائد رقم چھرانے کا بھی اعتراف کیا ہے گرفتار گروہ کے عرقان کی عمرے تیس سے چالیس برس کے درمیان بتائی جاتی ہیں ان کے خلاف مقدمہ قائم کر کے پروسیکیوشن جرنل کے ادارے کو بھیج دیا گیا ہے جہاں مزید تحقیقات جاری ہیں اسلامی ریاست اومان نے سو تین ممالک کے لیے مفت سیہتی ویزے کا اعلان کر دیا پاکستان کے برادر اسلامی ملک اومان نے سو تین ممالک کے لیے مشروط انٹری فری سیاحتی ویزا پروگرام کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت ان ممالک کے شہریوں کو سیاحتی ویزا کی سہولت مفت فراہم کی جائے گی اومانی حکومت کی جانب سے جاری پہلی فہرست میں یورپی یونین کے ممالک کو شامل کیا گیا ہے جبکہ دوسری فہرست میں جنوبی امریکہ کے ممالک برازیل چلی ارجنٹائن کولمبیا ویزویلا اور ایکوارڈور شامل ہیں تیسری فہرست میں جاپان چین ایران تھائی لینڈ جنوبی افریقہ ہانگ کانگ روس برونائد دار السلام ازبکستان آزربائی جان بوسنیا بھارت کازکستان اور ویتنام کے علاوہ دیگر عرب ممالک شامل ہیں تاہم حیران کن طور پر پاکستان کو اس شاندار ویزا اسکیم میں شامل نہیں کیا گیا اس کے بجائے بھارت کے شہریوں کو شامل کر لیا گیا ہے پاکستان کے امان سے بہترین تعلقات قائم ہیں اس کے باوجود فہرست میں شاملیت نہ ہونا مائنے خیز ہے سعودی عدالت کا اہم فیصلہ بن لادن کمپنی کو مسجد الحرام کرین حادثے سے بری کر دیا سعودی عرب کی فوجی عدالت نے بن لادن کمپنی کو ایک سو سے زائد حاجیوں کی شہادت کے معاملے میں مشہور تعمیراتی کمپنی بن لادن کو بری کر دیا اس مقدمے پر دنیا بھر کی نظرے لگی ہوئی تھی مکہ کی ایک فوجی عدالت نے بن لادن کمپنی کے تیرہ ملازمین کے خلاف جاری مقدمے کی کاروائی نپٹاتے ہوئے کہا کہ طویل چھانبین اور تحقیقات سے ثابت ہوا کہ بن لادن کمپنی اور ملزمان کرین حادثے میں قصوروار نہیں ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ